اسلام علیکم ناظرین ہماری حوصلہ اوزائی ضرور کریں اور یہ دیکھ لیں جی یہ ہم نے میدہ لیا ہے سات کیلو سات کیجی ہے اس کے بعد ہم نے شوگر لی ہے وہ ہم نے لی ہے اپنا ایک کیجی اور پچاس کرام اور اس کے بعد ہم نے نمک ایڈ کیا تھا وہ نمک ہے ایک سو پانچ کرام اس کے بعد ہماری ایسٹ ہو گئی ایسٹ ہماری ہے ایک سو بیس کرام تو یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ویڈ کی جاری ہے کوئی چیز آپ لوگوں سے چپی ہوئی نہیں ہے ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ لی جی ڈالڈاکھی ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے 770 گرام ڈالڈاکھی ہم نے 170 گرام ڈالنا ہے اور اس کے بعد 170 گرام کے قریب لاکباہ ایل ڈالنا ہے کونکنگ ایل جو ہم وہ ڈالیں گے وہ بھی 170 گرام چلنا جی یہ ہمارے انکریڈٹس پورے ہو گئے ہیں تو اب ہم ڈوت یار کرنے چاہ رہے ہیں یہ دیکھ لیں مشین کو چلانا ہے تو خاص بے ممبول جنس طرح سے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا اسی طرح سے اسے تیار کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ نے پانی تغریبانی سے اتنا ہی لگا گا جیسے کہ پلینی بریڈ کو لگتا ہے ویسی ڈو ویسی ہے لیکن یہ ہے یہ سیمپل ڈو ہوگی وہ پلینی والی تھی تو یہ ساتھ ڈو ہوگی تو یہ دیکھ لیں باقی ویسے کی ویسی ہے انکریڈیٹس اینڈ میں جو ہم پلینی میں کرا اور کچھ اور چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہیں تو چلے جیے دیکھ لیں ہم پانی اپلائی کر رہے ہیں جتنا ضرورات ہوگا جتنی میدے کو ضرورات ہوگا اتنا ہم اپلائی کریں گے پانی اوپر سے چیک کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں یا ہیڈ بیٹر سے تو آپ نے سیمپل ویسے ہی کرنا ہے آپ نے جیس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیپ با سٹیپ آپ جا کر کے آپ نے پانی ایڈ کرتے رہنا ہے ایک ساتھ آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا یہ دیکھ لیں جی اس میں ایسے نارمالی سات کلو کا اگر ہم ڈو تیار کر رہے ہیں تو اس میں لگ بگ ہڑا ہی لیٹر ہمارا پانی جائے گا کیونکہ میدے مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے میدے ہوتے ہیں تو پانی کمی پانی کی کمی بیشی ہو سکتی ہے کوئی میدہ زیادہ پانی لیتا ہے کو کم تو اس حساب سے پانی کی بیگدار اوپنی چاہ ہو سکتی ہے ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں لاکھ باگ سے تیرہ منٹ لگے ہیں چلیں جی ہم رول بنانے لگے ہیں تو ایک رول نبی گرام کا ہوگا نائٹی گرام کا ایک رول بنانا ہے ہم نے یہ رول بنا کر ہم پہلے گریش کر لیں گے یہ دیکھ لیں ٹیبل کو گریش کر کے اوپر ہم نے رول بنا کر رکھ لیا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے رول پڑے ہوئے ہیں نیچے ہم نے گریش ایل سے کر لیا تھا تو اس طرح سے ہم نے رول کیا ہے تو رول کرنے کے بعد اس طرح سے لمبی پٹیاں بلا لیں گے گول کر کے اس طرح سے یہ لیندھی سائل میں اس طرح سے لمبی پٹیاں کار کے پھر ہم نے یہ ڈینہ رول کو اپنی شیپ دیری ہے جس طرح سے ڈینہ رول تیار کر جاتے ہیں یہ دیکھ لیں ایسی ہے کی شیپ تیار کرنے یہ دیکھ لیں اس طرح سے شیپ دیری ہے آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو دو تین سٹیپس بار بار دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لینا تھوڑا مشکل ہے اسے تیار کرنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا غور سے دیکھ لینا ہے تو انشاءاللہ آسانی سے تیار ہو جائے گی یہ ہمارا نیو ریسپی ماشاءاللہ سے کیفی سٹائر میں ہوگی تو یہ دیکھ لیں اوریجنل ریسپی ہماری پاسٹر یوٹیوب پر ہوگی ماشاءاللہ سے اوریجنل ریسپی کیفی سٹائر میں یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے اسے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ہمارے آج بہت ہی پیارے دینر رول تیار ہونے والے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں ہماری افصلہ اوضائی کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لئے اسی طرح سے مدید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آذر ہوں یہ دیکھ لیں جی تیس منٹ اسی طرح ہم نے پڑھے رہنا دیا تھا ان کو تو تیس منٹ کے بعد یہ پروف ہو چکے گئے تو اب ہم پاول میں بیگ کرنے لگے تو اس سے پہلے ہم نے انڈا اپلائی کر دیا تھا یہ دیکھ لیں دو سو کی ہیڈ پہ ہم ٹپریچر پہ ہم صرف دس منٹ کے لئے بیگ کریں گے اگر ایک سو اسی کی ٹپریچر پہ بیگ کریں گے تو پندرہ منٹ لگے گے دو سو کی ٹپریچر پہ بیگ کریں گے تو دس منٹ لگے گے یہ دیکھ لیں جی اوول سے نکلنے کے فورا نہیں پالا آپ نے ایل اپلائی کر دینا ہے ایل سے پروش کر دینا جی اس طرح سے آپ لوگ نے دیکھا یہ لیں جی اب اوپر والی سائیڈ تھنڈی ہو جکے تو نیٹ جی والی سائیڈ کو سائیڈ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے ہم نے الٹا کر دیا پیسز کو تاکہ اوپر ریچے دونوں سائیڈ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر ان کی پیکنگ ہوگی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ہماری پیکنگ موسیقی